موسیقی 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 سیک ٹین برابر ایک بٹے کارٹ آدھی آدھی اور اسی کے ساتھ میں ایک اور سترم بنا سکتے ہیں نا کوس ایک برابر ون اپون سائن بس یہ سمبندھ کا ہی دوسرا روپ ہے آپ کو سائن ٹیٹا گنا کوس ایک برابر ایک بول دے اسی کے پارٹ ہے یہ اور اس سے کیا بنا ہاں ہاں سیک ٹیٹا برابر ایک بٹے کوس ٹیٹا یہ پچھلی کلاسز میں بھی میں نے سمجھائے تھے لیکن آج ہم ان کا اپیوگ کریں گے یوز لیں گے اس لیے آج سمجھنا بے حد جروری ہے سائن ٹیٹا برابر ایک بٹے کوس ایک برابر ایک بٹے سیک ٹیٹا سیک ٹیٹا برابر ایک بٹے کوس ٹیٹا برابر ایک بٹے کوس ٹیٹا کوس ٹیٹا برابر ایک بٹے ٹین جیٹا اتار دی جلدی سے کچھ بچوں کا کہنا ہے سر اتار لیا آگے بڑھئے ٹھیک ہے ہم بچوں سنو 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 یہ تو تھے ایک بٹے والے اور دو بہت قیمتی ستر ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا سا لقص سے دھیان رکھی ایمپورڈنٹ فارمولیز ہیں وہ دو وہ ہے ایک ٹین ٹیٹا تو ٹین ٹیٹا کا ایک روپ تو یہ ہے ہی نا بچوں ایک اور ہوتا ہے سائن ٹیٹا بٹے کوس ٹیٹا اور اسی کا ویتکرم ٹین کا ویتکرم جب کورٹ ہوتا ہے تو کورٹ ٹیٹا برابر کوس ٹیٹا بٹے سائن ٹیٹا ان ستروں کو ہم استعمال کریں گے آج تو اب تک ہمارے چھے تو بنے لمبٹے کرن والے چھے یہ وائے اور دو ہی آگے چھے چھے بارہ اور دو چودہ تک ہم پہنچ چکے ہیں بچوں اور اب اسکوائر والی کچھ سرو سمی کائیں چلتی ہیں ہم تھوڑا ساتیجی سے بول کے بتاتے سائن سکوائر ڈیٹا بلس کوس سکوائر ڈیٹا برابر ایک ون پلس ٹین سکوائر اس ایکوال ٹو سیک سکوائر اور ون پلس کارڈ سکوائر اس ایکوال ٹو سیک سکوائر کچھ بچوں کو کہنا ہے کہ سر آپ کیا بولیں ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا تو وہ ہم لکھ رہے ہیں یہاں دیکھئے دیان دیجئے دیکھو بچوں یہ سرو سمی کائیں ہیں سرو سمی کائیں پہلی بات تو ان کو سرو سمی کائیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان میں ٹھیٹا کا نیون کون میں کوئی بھی مان لگا دیجئے وہ برابر ایک سائن سکوائر 60 پلس کوس سکوائر 60 is equal to 1 تو یہ پہلی سرو سمی کا ہے سائن سکوائر ٹھیٹا پلس کوس سکوائر ٹھیٹا برابر ایک سرو سمی کا تو ایک ہے لیکن اسی کے دو پارٹ اور آپ یاد کر کے رکھئے تو وہ صد کرنے والوں میں useful رہیں گے سائن سکوائر ٹھیٹا برابر اگر چاہیے تو 1-کوس سکوائر ٹھیٹا اور یہ دی بچوں سنو 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 کوس سکوائر ٹھیٹا برابر چاہیے تو 1- آہاں سائن سکوائر ادھر چلے جائے گا اور یہ اسی سے بنی دونوں جیسے وہ نہیں ہوتا لامب سکوائر پلس آدھر سکوائر برابر کرن سکوائر ٹھیک ہے تو لامب گیاد کرنا ہو کبھی تو لامب سکوائر برابر کرن سکوائر منیز آدھر سکوائر آدھر سکوائر برابر کرن سکوائر منیز لمب سکوائر اسی طرح سے بنے ہیں یہ ٹھیک ہے نا بچوں اور سنو میری سپیڈ کیا جہاں تیجی لائک ہوگی میں تیز بولوں گا تو وہ کیول سن لو آپ لوگ ٹھیک ہے سائن سکویر ٹیٹا پلس کاؤس سکویر ٹیٹا برابر ایک اب اسی میں سے اگر ہم سائن سکویر ٹیٹا برابر چاہتے ہیں تو وہ ون مائنس کاؤس سکویر ٹیٹا ہو جائے گا اور اگر ہم کاؤس سکویر ٹیٹا چاہتے ہیں تو وہ ون مائنس سائن سکویر ٹیٹا ہو جائے گا یہ پہلی سروسمی کا سے نکلائی ہے آئیے دوسری سروسمی کا بھی ہم آپ کو سمجھا دیں نوٹ کرتے جاؤں بچو آپ لوگ وہ ہے 1 پلس 10 سکویر ٹھیٹا برابر سیک سکویر ٹھیٹا 1 پلس 10 سکویر ٹھیٹا اس کا جو مان ہے وہ سیک سکویر ٹھیٹا کے برابر ہوتا ہے یہ دوسری سروسمی کا ہوگی میں ان سروسمی کا کو ہم باکس میں لکھ رہے ہیں تو اس ایک برابر ہم اگر لکھنا چاہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں سیک سکویر ٹھیٹا مینس 10 سکویر ٹھیٹا اور اگر ہم سنو 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 بچو 10 سکویر ٹھیٹا برابر چاہیں تو کیا ہو جائے گا سیک سکویر ٹھیٹا مینس 1 دیکھو اسی میں سے نکلے اس ایک برابر چاہئے تو یہ 10 سکویر ادھر آکے مائنس ہو جائے گا سیک سکوائر مائنس ٹین سکوائر ٹھٹا اور اگر ٹین سکوائر ٹھٹا پرابر چاہیے تو یہ ون ادھر آکے مائنس ہو جائے گا اب ایک سرو سمی کا اور بچے پھر ہم آپ لوگوں کو چاہدہ پوائنٹ دو میں لیے چلیں گے بچوں ہم اور آپ سب مل کے چاہدہ پوائنٹ دو میں پرویش کرنے والے ہیں وہ ایک سرو سمی کا بچی ہے ون پلس کارٹ سکوائر ٹھٹا ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ تمام چیزیں ٹینٹ والے بچوں کے بھی کورس میں چل رہی ہیں اس سمیے آگے ان فیوچر ٹینٹ کا جو نیا سلیبس آئے گا پتہ نہیں اس میں کتنا چینج وہ تو وقت بتائے گا یہاں ون از ایکول ٹو کوسائر ٹھٹا مائنس کارٹ سکوائر ٹھٹا اس ایک برابر اس ایک برابر کوسائر سکوائر مائنس کارٹ سکوائر اور جب ہم کارٹ سکوائر برابر کریں گے کارٹ سکوائر تو وہ ہو جائے گا کوسائر کے سکوائر ٹھٹا مائنس ون کوسائر کے سکوائر ٹھٹا مائنس ون تو آپ نے دیکھا ایک برابر یہ بھی ہے ایک برابر یہ بھی ہے ایک برابر یہ بھی ہے تو پھر ہم کون سا ایک لیں سر بچوں وہ سوال خود کہتا ہے کہ یہ لیجئے جیسے بچو اگر ہم کسی کو تین روپے دینا چاہتے ہیں تین روپے ہیں کسی تین روپے کی کوئی چیز لیں تو یا تو ایک ایک روپے کے ہم تین کلدار دیں گے یا ایک دو روپے کا اور ایک ایک روپے کا کوئن دیں گے ہم اسے پانچ کا دے کے دو لے سکتے ہیں دس کا دے کے وہ ساتھ میں تکلیف پائے گا وہ منع کرے گا کہ نہیں تو وہ وقت کی اکارڈنگ ہے بچو سو کے نوٹ میں تو وہ پکا ہی منع کر دے گا آزار دو آزار اگر دو آزار کا دے دی ہے اس میں نہیں 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 رہنے تو اب تو تو ایسا چلتا ہے یہاں پہ جیسے جیسے سوال اس کے انسار ہم وہ ستر یوز لیں گے تو آز ہماری چاہودے پوائنٹ دو ایکسرسائز ان سممندوں پہ آدھاریتے ہیں سوال میں اوپر آپ کی جو بتا دے ہم چاہودے پوائنٹ دو آپ لوگ نکال لیجے پیج نمبر 294 294 اتار لیجے ستر اور ان کو یاد کیجے بچو آز پندرہ تاریخ ہو گئی بچو چاہودے نہیں ہیں 15 جس دیان دیجئے تو پندرہ دو دو ہزار سترہ کو ہی یاد کر نہیں ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا بچو دیان رکھئے ایکسرسائز 14.2 پیج نمبر 294 دو سو چورین میں پہلی لائن اوپر لکھی ہے ترکورمیتی انوپاتوں میں سممندوں دوارہ حل کیجئے سممندوں دوارہ حل کیجئے یہ سممند ہی ہیں یہ اب بچو سنو ایکزام میں اگر یہ کوئی سوال آ گیا جیسے پہلا سوال ہے یدی قوس ایک چیٹا برابر پانچ بٹے چار ہو تو قوٹ اے سائن اے قوس اے کا مان گیاد کیجئے کچھ بچو کا پرسنہ آیا کہ سر اگر یہ ایکزام میں آ گیا تو ہم چاہودے پوائنٹ ایک ہی کی طرح سے کریں یا چاہودے پوائنٹ دو میں سممند والی طرح سے کریں تو بچو سنو اگر ایکزام میں کہیں کچھ اوپر والی لائن نہیں ڈالینا کہ ترکوڑ میں تھی انپاتوں کے سممندو دوارہ ہل کیجئے اگر وہ ساتھ میں ڈالتے ہیں تو اس ایکسزائز کی طرح سے کرنا ہے کچھ نہیں لکھا ہے شردہ آپ کی کیسے بھی سول کیجئے چاہودے پوائنٹ ایک سے کریے چاہودے پوائنٹ دو سے کیسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھیان رکھیں پریشان نہیں ہوئیے تکلیف میں نہیں آئیے گھنٹ کی پرابلم آپ کی ہماری پرابلم چیک ہے آپ تو محنت کرتے جائیے پہلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے چاہودے پوائنٹ دو کا کاؤس ایک ایک کمان دیا ہے پانچ بٹے چار پھر سے ہم دہرہ دے ترکوڑ میں تھی ہے سممندو سے یہ مان گیاد کرنے کس کس کے کاؤڑ ایک سائن ایک اور کاؤس اے پنہ پنہ سنیے کاؤٹ اے سائن ایک کاؤس اے کے مان گیاد کرنے ہیں تربوز نہیں بنانا اس بار جیسے چودہ پوائنٹ ایک میں بناتے تھے ہم ترکوڑ میں تھی ہے سممند ان کا یوز لیتے ہوئے جو آج آپ کو ستر بتائے وہ ترکوڑ میں تھی سممند والے ہی ہیں ادھر دیکھو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے اس کا مان آئے اس کا مان آئے اس کا مان آئے کسی کا بھی کسی کا بھی پہلے مان نکال سکتے ہیں تو ہم پہلا مان چونکہ کاؤس اے سائن سیدھا رہسی بروکل سے جڑا ہے تو سائن تھٹا is equal to 1 upon کاؤس اے تھٹا ہوتا ہے نا بچوں ستر تو ایک بٹے کاؤس اے کا مان کتنا ہے پانچ بٹے چار تو یہ بٹے میں جاکے ویتکرم ہو گیا ویتکرم چار بٹے پانچ اس کو ہم ڈائریکٹ ویتکرم بھی لکھ سکتے تھے لیکن آپ کو سممند کا یوز لیتے ہوئے بتا رہے ہیں سائن تھٹا اور تھٹا کی جگہ پہ چونکہ یہاں اے چل رہا ہے تو اے لکھیں گے آپ یہ دھیان رکھی گا اگر یہاں بی ہوتا تو اس جگہ پہ بی بی اور بی لکھتے اس میں بھی تھٹا کی جگہ پہ ہم اے لکھ رہے ہیں سوال کی مانگ کے انوصار ٹھٹا کو بدلیے تو یہ تھا سائن اے کامان سائن اے برابر ایک بٹے کاؤس ہے کہ ایک بٹے پانچ بٹے ایک بٹے پانچ بٹے چار جب بٹے میں بٹا ہو جاتا ہے تو یہ نیچے بٹے والی سنکھیا ویتکرم ہو کے ایک سے گڑا ہو جاتی ہے تو چار بٹے پانچ ہمیں برابط ہوا اب کارٹ اے کامان ہے ابھی میں نے دو کارٹ کے دو قیمتی ستر بتائے تھے آپ لوگوں کو اس میں ایک یہاں لکھا تھا ابھی کارٹ اے برابر کاؤس اے بٹے سائن اے ٹھیک ہے نا بچوں تو پہلے ہم کاؤس اے کا مان نکال لیتے ہیں تو ہمارا کاؤٹ اے کا مان ایزیلی آ جائے گا وہ جو لاسٹ والا کاؤس اے ہے نا اس کا مان ہم نکال لاتے ہیں تو ہمارا کاؤٹ اے آسانی سے آ جائے گا سائن آ چکا اس کاؤٹ کا مان ہم کاؤس اے سے ڈائریکٹ بھی یاد کر سکتے ہیں سرو سمیکہ کا استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا بچوں تو سمجھئے ہم یہاں پہ کاؤٹ اے کو ابھی بات کے لیے چھوڑ رہے ہیں سائن کا آ چکا سائن اسکویر اے پلس کاؤس اسکویر اے برابر ایک اس سرو سمیکہ کا استعمال ہم کر رہے ہیں سائن کا مان ہمیں پرابط ہے چار بٹے پانچ کا اسکویر پلس کاؤس اسکویر اے برابر ایک تو یہ کاؤس اسکویر اے برابر ایک مائنس سولہ بٹے پچیس کاؤس اسکویر اے برابر ایک مائنس سولہ بٹے پچیس آئیے کاؤس اسکویر اے برابر پچیس ہم ایل سیم لیں تو یہ پچیس مائنس سولہ ہے تو یہ آیا ہمارے پاس نو بٹے پچیس یہ کس کے برابر ہے کاؤس اسکویر اے تو کاؤس اے برابر سنو 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 تکلیف میں تو آیا مت کرا کرو کاؤس اے برابر نو کاؤر مل تین پچیس کاؤر مل پانچ تو ہم نے پہلے سائن کا گیاد کیا پھر کاؤس کا گیاد کیا ابھی کاؤڈ بھی باقی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ابھی میں ستر لکھے گیا تھا کاؤٹ اے برابر کاؤس اے بٹے سائن اے تو دونوں مان ہمیں پرابت ہو چکے ہیں تین بٹے پانچ کاؤس اے کا مان سائن اے آئی جو مان یاد کرنے نو بچوں ان کو ہمیں باقس میں کر دیتے جس سے وہ اپنے آپ ہی دکھیں گے الگ سے چار بٹے پانچ بٹے میں لکھ دیا اب بچوں جب بٹے میں بٹا ہوتا ہے نا یہ دیکھو تین بٹے پانچ بٹے چار بٹے پانچ تو اوپر کا بٹا تو سیدھا اور نیچے والا ہے نا بچوں نیچے بٹے چار سر ایک بار یہ پھر سے سمجھا دے تو یہ ادھر جان دو اب لگ یہ ادھر دیکھو بچوں یہ پانچ بٹے تین بٹے دو ہے تو اوپر کا پانچ اکیلا ہے نا اور یہ والا پانچ اس کے بٹے میں ایک طرح سے ایک مان لوں آپ تو پانچ بٹے ایک گنا نیچے والا بچار اُلٹا ہوگا دو بٹے تین تو اس کا مان ہوا دس بٹے تین اور ایسے کبھی یہ چار بٹے سات بٹے نو بٹے تین ہے نو بٹے تین کی جگہ کچھ اور کر لو تو تین ہی ہوا اس کا مان دو یہاں پہ پانچ مان لوں چار بٹے سات بٹے نو بٹے پانچ یہ میں ایکس سمجھا کروں آپ لوگوں کو برابر چار بٹے سات گنا پانچ بٹے نو بہت اچھے اور کوئی کٹ بھی نہیں رہا تو بیس بٹے تری سٹھ ایسے بٹے میں بٹے کا دھیان رکھی آپ لوگ آپ نائند کے نننے مننے بچے تھوڑا سا دھیان رکھی اس میں یہ پانچ سے پانچ کٹ اتتر کیا آیا تین بٹے چار کٹ 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 تین بٹے چار اتار لیجی جلدی سے یہ ایک اتتر یہ ملا ہمیں پھر سے ہم بتا دیتے ہیں ہم کسی بھی کرم سے اتتر گیاد کر سکتے ہی ضروری نہیں کہ ہم کٹ کا پہلے گیاد کرے جو آسانی سے گیاد ہو سہے اس بہاو سے اسے نکالتے چلئے کونفیڈنس بڑھتا چلے جائے گا اتتر ملا رہے ہیں چودہ پوئنٹ دو ہم کر رہے تھے کٹ اے کٹ تین بٹے چار بلکل ٹھیک ہے اچھا کر رہے سائن اے چار بٹے پانچ بہت اچھے اور کوس اے کا جہا تک مہان ہے کوس اے رہا تین بٹے پانچ بلکل ٹھیک پیج نمبر تین سو چار پیان سا شیط ہے اس کی جل سے اتاریے چودہ پنٹ دو کا پہلا سوال چل رہا ہے آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے جل سے اتاری بچوں اب لوگ یس سوال نمبر دو ہم بول دیتے سمبوت انترال کے بعد میں ہم لیں گے اسے 10 اے برابر 20 بٹے اکیس ہو تو سائن اے کمان گیاد کیجئے اب بچوں سنو ہم تو جب سوال پڑھتے ہیں تو 20 بٹے اکیس تو جو تربج کی تین ہو جائے ہیں وہ ہمارے کو دکھتی ہے کہ لمب 20 آدھار 21 تو 29 آئے 29 29 کیونکہ 20 کا سکوئر 400 441 21 کا 841 39 کا 841 تو تھوڑا سی پریکٹیس آپ کروگے نا تو جیسے ہمیں دکھ رہا ہے نا بچوں آپ لوگوں کو بھی دکھائی دے گا بلکول دکھے گا نشت روپ سے اور تب ہی آپ کو گھنیت آسان لگے گی تو کوس اے پوچھا ہے نا بچہ رہے نہیں کوس اے 21 بٹے 29 ہو جانا ہے اور سائن اے 20 بٹے 29 ہو جائے گا لیکن یہ ہم موقع بتا رہے موقع نہیں بچوں لکھ بتائیں گے آپ تو اس کو اتار لیجی ہمیں دیا ہوا تا کوس ایک سے اس میں ہم نے مان لگایا سائن کمان دیا ہوا تھا کوس سکوئر برابر یہ ایک مائنس اس سکوئر ہو کے 16 بٹے 25 ادھر آگیا 25 لگتم لیا 25 مائنس 16 اور بچے سنو آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ میرے کو لگتم لینا آتا ہے کی نہیں آتا آپ کو جب پاس کے ساتھ تو یہاں پہ 9 بٹے 25 9 بٹے 25 کا ورگ مول 3 بٹے 5 پوزیٹیو مان ہمیں لینا ہے یہ کورٹ ایک آمان کوس بٹے سائن کٹ پڑ کے 3 بٹے 4 آگیا سمبوت ہے آپ لوگوں کو یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہوگا سوال نمبر دو لے کے بچوں جلد ہی ہم حاضر ہوتے ہیں ایک دو منٹ کے انترال کے بعد موسیقی 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 ایک بار پونہ ہے سواغت ہے آئی سٹری کی اس کلاس میں سوال نمبر دو چاہودہ دہ پرنٹ دو کا یہ رہ آپ کے سامنے پین ایک امان دیگی دیا ہے بیس بٹے اکیس کس ایک سائن ایک امان ہمیں گیاد کرنا ہے ٹھیٹا کی جگہ اے لکھائے ٹھیک ہے نمبر چو اگر وہ اے لکھے اے لکھئے بی جیسے چوتھے میں بی لکھائے تو بی چلنے دیجئے کسی سوال میں ٹھیٹا آ رہا ہے آٹھے میں تو ٹھیٹا چلنے دیجئے ٹھیک ہے نمبر چو دہان دو ہمیں ان میں سممند دیکھنا ہے ٹین کا مان یہ ہے کاؤس اور سائن کا مان ہمیں گیاد کرنا ہے سرو سمیقاؤں سے سرو سمیقاؤں سے ٹین کا سممند سیک سے کس سے سیک سے تو ہم ٹین سے سیک کا مان گیاد کر سکتے کاؤس کا ڈائریکٹ نہیں آئے گا اور سیک کا ودکرم سیک کا ودکرم کاؤس ہوتا ہے کچھ بچوں کا سر آپ تو پتہ نہیں کیا ودکرم بول رہے ہو کیا بول رہے ہو بچوں ستریات کرو سن رہو میری بات نہیں تو میری باتیں اوپر سے جائے گی آپ لوگوں کے ادھر 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 سنو یہ ٹین ایک آمان 20 بٹے کس تو یہاں پہ سیک کا سممند سیدھا کاؤس سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ کاؤس ڈککت سے آئے گا تو آپ ایزی والے رستے سے پہنچئے یہاں پہ 1 پلس 10 اسکوئر ہے 20 بٹے 21 کا اسکوئر 20 بٹے 21 کا اسکوئر برابر سیک اسکوئر 8 تو 1 پلس 400 400 اپون 441 یہ 25 تک اسکوئر میں کئی بار کہہ چکا اب یاد کرو نہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی میں وقت لگاؤ گے نا بچوں تو پھر وقت کم پڑے گا برابر سیک اسکوئر تو یہاں LCM کتنا لیا 441 اب کچھ بچوں کو یہاں تکلیف ہے لگتم کی ادھر میں کیا لکھوں گا بتاؤ آپ لوگ ایک یہ دیکھو بہت سارے بچے تو ایک بول رہے ہیں کہ ایک لکھ دو سر ارے بچوں یہاں پہ 4 4 1 آئے گا 441 اسکے بٹے میں ایک ایک طرح سے تو ایک کا بھاگ گیا ہے 441 بار 441 یہ کم 441 اور یہاں پہ 441 کا بھاگ گیا ایک بار تو یہ 400 کا 400 آئے گا تو اس میں کیا ہوا سیک اسکوئر اے برابر اوپر تو ہوا کتنا 841 اور بٹے میں 441 تو یہ سیک اسکوئر اے میں اسکوئر ہم ہٹا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ اسکوئر ادھر جاکے ورگمول بن جاتا ہے بچوں 841 اپون 441 ٹھیک ہے تو 841 کا جیسے میں نے آپ سے کہا 39 کا اسکوئر یہ ہے اور یہ 21 بٹے تو سیک کا ویدکرم ہوتا ہے کاؤس کاؤس اے برابر ایک بٹے سیک اے تو سیک کا جو بھی مان ہے اس کا ویدکرم 21 اوپر 39 بٹے میں یہ ہمارا کاؤس اے کا مان آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں سیک سے سیدھا ایک بٹے 39 بٹے 21 لکھیں گے بعد میں یہ ہی آئے گا اب کاؤس کا سممند سائن سے ہے ٹھیک ہے وہ ہی سروسمی کا نمبر ایک سائن سکوئر ٹیٹا پلس کاؤس سکوئر ٹیٹا برابر ایک تو یہاں پہ سائن سکوئر کا مان نکالنے کے لیے اب یہ ٹھیٹا ہے نا بچوں ستر کی روپ میں آپ چاہو تو لکھ سکتے ہو ایسے یہ ستر کا یوز لے سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اور اب اس سترم بچوں اے اے اگر ہم لکھ دیں گے آپ کو زیادہ سویدہ جنک رہے گا ستر میں ٹھیٹا چل رہا ہے یہاں اے ہے اے لکھ دیجئے ٹھیک ہے کاؤس اے کا مان آ چکا ہے سائن کا مان ہمیں پراب کرنا ہے تو سائن سکوئر پلس کاؤس کا مان اکیس بٹے انتیس کا ہول سکوئر برابر ایک یہاں تک اتار لیجی جلدی سے آپ لوگ جلدی سے اتاریے گا ون پلس ٹین سکوئر ورابر سیک سکوئر ٹین کا مان ہمیں دیا گیا تھا لگا دیا بیس بٹے اکیس بیس بٹے اکیس کا سکوئر چار سو بٹے چار سو اکتالیس چار سو اکتالیس لگتام چار سو اکتالیس پلس آٹھ سو آٹھ سو اکتالیس ہو گئے اس کا ورگ مل 39 بٹے اکیس سمبہ ہوتے ہیں ادھر کا آپ لوگوں نے اتار لیا ہوگا اب دیکھو سائن سکوئر اے برابر ایک مائنس اس کا سکوئر ہوا 441 divided by 841 اری یہاں سے لے لو نا چھیک ہے نا بچوں یہ چار سو اکتالیس اکیس کا تھا اور وہ 39 تو یہاں پہ 841 ہم نے LCM لیا تو 841 مائنس چار سو اکتالیس کتنے بچے چار سو یہ سب چل رہا ہے سائن سکوئر اے کے برابر تو سائن اے برابر جو کریں گے نا بچوں تو ادھر ورگمول ہو جائے گا کس کا یہ گھٹ کے بچے چار سو بٹے 841 تو بیس بٹے انتیس اتر ہو گئے یہ بیس بٹے انتیس ادھر اکیس بٹے انتیس آئیے آنسر چیٹ سے ٹیلی کریں ہم وہی تین سو چار پہ کس اے اکیس بٹے انتیس بلکل ٹھیک ہے یہ رہا سائن اے بیس بٹے انتیس بلکل ٹھیک ہے اور بچوں آپ لوگوں کو بول رکھا ہے ہم نے جب ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں آپ بلکل کھو جائیے نشند ہو کے آنسر دیجئے میرے سامنے کھو جائیے جیسے میں کھویا ہوا ہوں آپ لوگوں کے میٹس کے پڑھانے کے معاملے میں ایسے بلکل آپ اور ہم آمنے سامنے ہیں بس میں تھوڑا سا ٹی وی میں سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو اس طرح سے اتار لو جلدی سے یہ سائن اے کامان اور یہ کاؤس اے کامان تیسرا سوال بھی آج ہم لے پائیں گے جلدی سے آپ اس سے اتار لیں گے تو ہاں دیکھو بچوں تیسرا سوال بھی ہم آج لیں گے نہیں تو اس ایکسرسائز میں وقت زیادہ لگے گا سوال نمبر تین اسی ایکسرسائز کا سائن اے کامان دیا ہے تین بٹے پانچ تو آپ کو مان یاد کرنا ہے کاؤس اے ٹین اے کا ٹھیک ہے دو مان آپ کو یاد کرنا ہے تو بچوں سنو سائن کا دیا ہے کاؤس کا یاد کرنا ہے تو یہ ہی ستر یوز لے لیں گے ہم سائن سکوئر بلس کاؤس سکوئر برابر ایک اس میں سائن کا مان لگا دیں گے کاؤس کا مان ہمیں پرابت ہو جائے گا کبھی کاؤس کا دیا ہوا ہے سائن کا یاد کیجئے یہ ہی سبمند یوز لیجئے اور ٹین کا جب سائن اور کاؤس دونوں آ جائیں گے تو ٹین ساکشات آ جائے گا چھیک ہے کیسے سمجھیں ایک بار ہم پھر سے دورہ دیں ہماری بات کو اگر ایکزام میں یہ سوال آتا ہے تو آپ اگر اس میں یہ شرط دے دے کہ ترکوڑمیتی انپتوں کے سممند دو دوارہ کیجئے تو اس طرح کے سممند یوز لے نہیں اور ادروائز کھلا چھوڑا تو وہ تربج بنا کے لمبٹے کرن کرن بٹے آدھار سے بھی کر سکتے ہو چھیک ہے نا دیان رکھئے اتار لی ہوگا سمبہ ہوتے ہیں نہیں تو پھر بھی ادھر کا پارٹ اگر باقی ہے اتار لیجئے آپ لوگ ادھر سمجھا رہے ہیں اس سوال کو سوال نمبر تین کو سممند سائن سکوئر اے پلس کاؤس سکوئر اے برابر ایک سائن سکوئر اے پلس کاؤس سکوئر اے برابر ایک اور اس میں کس کا ماند؟ سائن کا ماند تین بٹے پانچ پلس کاؤس سکوئر اے برابر ایک تو کاؤس سکوئر اے برابر ون مائنس نائن اپون ٹوانٹی فائف تو ٹوانٹی فائف ایل سی ایم ٹوانٹی فائف مائنس نائن یہ کیا چل رہا ہے کاؤس سکوئر اے برابر تو کاؤس اے برابر ورگ مول کس کا سولہ بٹے پچیس کا وہ ہے چار بٹے پانچ پوزیٹیو ویلیو لے رہے ہیں تو ایک اتر آگیا نا ترنت اور ٹین اے کا مان نکالنے کے لیے جو سمبند استعمال کریں گے وہ کریں گے سائن اے بٹے کاؤس اے تو سائن اے کا مان ہاں تین بٹے پانچ اور کاؤس اے کا یہ رہا آپ کے سامنے چار بٹے پانچ اور ابھی ابھی بٹے میں بٹا کو میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو کہ جب بٹے میں بٹا ہو تو اوپر کا بٹا تو سیدھا آئے گا اور یہ ودکرم ہو کے گناہ ہو جاتا ہے ریسی بروکل دیکھ رہا ہے کی نہیں بچوں آپ لوگوں کو تین بٹے پانچ تو سیدھا اور یہ پانچ بٹے چار تو پانچ سے پانچ کینسل کیا آیا تین بٹے چار کس کا مان ہو گیا یہ تین چیٹا کا تو کاؤس اے اور تین اے ان دونوں کے مان ہمیں پرابت ہو گئے آئیے ایک بار پونے ہیں ہم آنسر چیٹ میں لے چلے آپ لوگوں کو کاؤس اے کا مان چار بٹے پانچ بہت اچھے صحیح کر رہے ہیں بچوں آپ لوگ تین اے تین بٹے چار بہت اچھے جل سے اتار لیجئے اس کو تو اسی طرح ہے کہ بچوں سنو آج ہی گھر پہ جا کے یہ تینوں سوال تو آپ کرنا ہی کرنا باقی کے سوالوں کی آپ خود پریکٹس کرنا ارے ہم تو لے لیں گے بچوں آپ سوائم بھی پریکٹس کرنا چلنا آپ کو ہے چکے یہ پچھلے والے سوال کا پارٹ تھا اس کو نہیں اتار لینا ساتھ میں آپ لوگ بس اس سوال کا حل ادھر سائن اے کمان دیا ہوا تھا کاؤس اے اور ٹین کمان ہمیں گیاد کرنا تھا تو کاؤس اور سائن میں جو سمبند ہے وہ سائن سکوئر اے پلس کاؤس سکوئر اے برابر ایک سائن اے کمان تین بٹے پانچ لگا دیا تین بٹے پانچ کا سکوئر ادھر جا کے مائنس ہو گیا نو بٹے پچیس پچیس ہم نے لگتم لیا تو پچیس مائنس نو سولہ بٹے پچیس ہمیں پرابت ہوا سکوئر ادھر جا کے ورگ مل میں بدل گیا چار بٹے پانچ کاؤس اے کمان ہمیں پرابت ہوا جہاں تک ٹین اے کی بات ہے ٹین اے برابر سائن اے بٹے کاؤس سے ہوتا ہے تو تین بٹے پانچ بٹے چار بٹے پانچ بٹے میں بٹا ہونے پر تین بٹے پانچ سیدھا پانچ بٹے چار ریسے بروکل ہو کے کینسل تو اتر آیا تین بٹے چار سمبھاوتے آپ لوگوں نے اتار لیا ہوگا آج ہی بچے ہوئے سوال آپ سوائم کیجئے گا لیکن پھر بھی ہم پوری ہیلپ کریں گے آپ لوگوں کی باقی سوال لے کے اگلی کلاسز میں پھر حاضر ہوں گے نمشکار بچوں موسیقی